حالیلویہ حالیلویہ اس وقت پہنچا ہے کہ ہم خدا کے کلام مقدس کو سنیں میں اپنی سارے ٹیم کی طرف سے ہیلوڈیگنوں کی طرف سے اور چرچ کمیٹنگ کی طرف سے دیکھنے والے ناظرین کو کلام مقدس کو سننے والے لوگوں کو مسیح یسو کے بابرکت جلالی نام میں سلام عرض کرتا ہوں راج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے ذکریہ نبی کا سیہی پا اس کا آٹھ ماں بعد اور تو اس کی دارہ انیس آیت میں خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے کلام خدا میں یہی لکھا ہے پھر راب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ راب الفاظ یو ہی برماتا ہے چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کے لئے ہو سو کلام مقدس کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے بھرکٹ ہے آئے خدا کے کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے اجتماعی روزے اور جوز بھی روزے اور یوں ہی اور سب لوزوں کو سان کرتا ہوں یعنی اختیاری روزے اور پھر فرس روزے کہ کلام خدا کے اندر جو حکم کے طور پر روزے رکھے گئے جو علاقوں کیے گئے تھے جو خدا نے کام کے مطلق دیئے اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ چار روزے تھے پہلا روزہ جو ہے وہ چوتھے مہینے کا اور پھر پانچویں اور ساتھویں اور دسویں مہینے کا یہ چار روزے جو ہیں یہ چار واقعات کو بیان کرتے ہیں یہ چار حاصات کے مطلق لکھے گئے ہیں پہلا روزہ یروسلم پر قابض کی یادگر کے طور پر روزہ رکھا گیا یعنی یروسلم پر قبضہ کیا گیا اس کی یاد کے طور پر بکوم بڑی سلیل نے روزہ رکھا اور دوسرا روزہ جو ہے یہ حیکل کی آتشے نظر کے طور پر روزہ رکھا گیا جب حیکل آتشے نظر کیا گیا اور شہید کیا گیا اس کی یاد کے طور پر روزہ رکھا گیا اور تیسرا روزہ جو ہے وہ عجلیہ کے قتل کی یاد پر روزہ رکھا گیا اور چوتھا روزہ جو ہے یروسلم کے ماجرے کے لیے روزہ رکھا گیا اور یہ تمام روزے جو ہیں یہ احکام کے طور پر دے یہ چار واقعات کی بنا پر خدا کے لوگوں کے لیے خدا نے حکم دیئے اور ایک اور روزہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا اور وہ روزہ جو ہے یہ شام سے دوسری شام تک تھا ایک اقلاع میں خدا کندلی کہہ کہ تم اپنے جانوں کو دکھ دینا سو یہ روزے جو پانچ روزے ہیں یہ فرض کے طور پر دیئے گئے خدا نے حکم دیا کہ آپ نے ان روزوں کو رکھنا ہے اسی طرح ایک تیاری روزے جو ہیں ایک تیاری روزے وہ ہیں جو ہم اپنے طور پر رکھتے ہیں یعنی خدا کی نزدیکی کے لئے خدا کی برکات کو حاصل کرنے کے لئے جیسے کہ آستر ملکہ نے تیس دن کا روزہ رکھا اپنی قوم کو بچانے کے لئے اور دعوت نے سات دن کا روزہ رکھا وہ اپنے بیٹے کی جان کی خاطر وہ اس کے لئے کہ شاید خدا نے میرے بناہ کو مات کیا ہے تو اس لئے وہ اپنے بیٹے کے لئے روزے روزہ رکھتا ہے سات دن کا روزہ رکھتا ہے میں لیکن وہ اوندے مو زمین پر پڑا رہا اور وہ خدا سے دعوت کر رہا اور اسی طرح دانیل نبی وہ اکیس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور پھر اسی طرح موسیٰ خدا کا بندہ چالیس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور پھر لکہ کہ وہ چالیس اور چالیس اسی دن کا روزہ جب وہ کوئی سینہ پاہر پر رکھتے ہیں آئیکہ میں خداوندی کو لینے کے لئے خدا کی حکم کو لینے کے لئے شریعت کو لینے کے لئے تاکہ وہ قوم بنیسل کے لئے تو اس کی بنا پر اس نے چالیس دن کا روزہ رکھا کہ فقی پریسی جو تھے ہفتے میں دو بار روزہ لگتے تھے اور وہ اپنی آمدری پر دائیقی بھی دیتے تھے تو یہ مہینے میں اور پھر ان کو اگر کٹھا کیا جائے تو ہفتے میں دو بار روزہ یہ آٹھ روزے تقریبیں بنتے ہیں اگر ہم ان کو کٹھا کریں کاؤنٹ کریں تو یہ پارو آٹھ چھینوے روزے جو بنتے ہیں فقی پریسی جو یہودی مذہب سے ایک بہت بڑا فرقہ نکلا ہے یہ سال میں چھینوے روزے رکھتے تھے اور اسی طرح روزے جو ہیں دن بھی دن بھرترے اور بھی مذہب کے اندر روزے رکھے گئے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق روزے رکھتے تھے اور خدا نے روزہ کے مطلق کچھ نشاندائی بھی کی اور کچھ نشاندائی جو کی گئی وہ یہ تھی خدا نے یہ سکھایا کہ روزہ کے درمیان آپ نے ریاکاری نہیں کرنا ہے پہلی بار دوسری کہ اپنی سرود کو اداس نہیں بگنانا سرود کو بگاڑنا نہیں ہے اور موہ کو بھی بگاڑنا نہیں اپنی حالت کو بالکل نارمل رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ہر وہ فیر سے باز رکھنا ہے اور اپنی راستبادی پر بھی لکھے گھور کرنا ہے تو اس لیے یہ تمام روزے جو ہیں خدا نے ان کی نشاندائی کی تاکہ آپ بنی قوم بنی سرد جائے میں اور آپ جائے ہیں ان کو روزے رکھ سکے خدا کے طالب کے لئے روزہ رکھے گے وہ اثر لوگ جائے وہ خدا کی نزدیکی کے لئے روزہ رکھتے تھے خدا کی صداقت کے کام کو حاصل کرنے کے لئے روزے رکھے گے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایسی وہ باتیں جن سے خدا نے کہا کہ ایسے روزے نہیں رکھنا ہے جبکہ کلام خدا کے اندلی کیا کہ لوگ وہ بہت سی بناء پر روزہ رکھتے تھے خدا کی رہوں کو دریافت کرنے کے لئے وہ روزہ رکھتے تھے اور پھر خدا کے حکام کے حکام خداوندی کو حاصل کرنے کے لئے خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لئے اور خدا نے کہا کہ ظلم کی زندیریں توڑنے کے لئے اور پھر جوے کے بندن توڑنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں مظلوموں کو ازاد کرنے کے لئے اور جوے کو توڑنے کے لئے بھوکوں کو اپنی روٹی کھلانے کے لیے مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں اولانے کے لیے اور کسی کو نانگا دیکھ کر اسے کپڑے پنانا یہ روزے کی نشاندائی ہے جو خدا نے کی ہے عزیزوں آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ روزے ہیں جو ابتدائی کلیسے کے اندر رکھے جاتے تھے ابتدائی کلیسے کے اندر چار قسم کے اور روزے جو وہ مقرر کیے گئے این بات وہ خدا کی قوت کا حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے جاتے اور بھی اسی طرح خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے اور توبہ کے لیے روزے رکھے جاتے تھے جیسے قوم لیکن نعمہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے توبہ کے لیے روزے رکھے اپنے گناہوں کو صوبہ کی اور انہوں نے روزے رکھے اور اسی طرح ابلیسی گھوٹوں پر غربہ حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے گئے کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھے جب شگرد بلیشی قوتوں کو نکالنے کے لئے بات روحوں کو نکالنے کے لئے تو کلامِ خدا کے دلک ہے کہ شگردوں سے وہ بلیشی قوتیں جاں وہ جا نہ پائی ان سے نکل نہ پائی تو کہنے لگے افتاد یہ بلیشی قوتیں جاں یہ نکل نہیں پا رہی تو بلیشی قوتیں جاں یہ سول نسیم انہیں سے کہا یہ قسم یعنی یہ بلیشی قسم جاں دعا اور روزے کے بغیر نہیں جا سکتی اس لئے اگر کسے مقصد کا کوئی حال ہے چاہیے بلیشی قوت کے ساتھ جاں گئے یا آپ کا کوئی جسمانی یا روحانی مقصد ہے تو روزے کے بغیر آپ اس مقصد کو حل نہیں کر سکتے تو روزہ جو ہے انسان کے مقصد کا حال ہے اور روزہ جو ہے یہ خدا کی برکات کو حاصل کرنے کے لئے ہے اور اسی طرح خدا نے روزے کی برکات جو ہے وہ ہمیں بتائی جب آپ روزہ رکھیں گے تو خدا کی نزلی کی چاہیں گے خدا کے ایند مطابل خدا کا پسند ہی در روزہ رکھیں گے تو خدا نے مجھے اور آپ سب کو روزے کی جو برکات دی ہیں وہ کیا ہیں کہ خدا نے کہا تیری روشنی صبح کی ماند ہوگی اس کی ماند ہوگی صبح کی ماند ہوگی اور پھر خدا نے کہا تیری صحت کی دازگی ہوگی روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی دازگی جو ہے آسل ہوتی ہے روزہ میڈیکل طور پر بھی جب ہم رکھتے ہیں تو بہت سری چیزوں سے ہمیں محفوظ رہتے ہیں بہت سری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں تو لیکن تیری صداقت تیری ہریابل ہوگی خدا کی صداقت خدا کا فضل جہاں وہ تیرے ہریابل ہوگا جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق روزے رکھتے ہیں تو خدا کی برکات ہم پر نازل ہوتی ہے اور پہلی برکات جہاں وہ یہ ہے کہ تیری روشنی صبح کی ماند پھوٹ نکلے گی اور نمبر دو خدا نے کہا کہ تیری صحت کی تازگی ہوگی اور تیری صداقت تیری ہریابل ہوگی خدا کا جلال تیرے چندابل ہوگا تیرا نور دھریقی میں چمکے گا اور تیری تازگی ہوگی دو پہت کی ماند وہ نور تیرے حضور چمکے گا تیرے جھرے پر چمکے گا تیرے گھرانے پر چمکے گا تیرے خاندان پر چمکے گا اور خدا صدا تیری رینوائی کرے گا خوشک سالی تجھے ہر گس سیر نقصان نہ پچھائے گی خدا قوت بخشے گا خدا تیری زنگی کو سہلاب کرے گا اور خدا آ تیری زنگی میں زنگی کو پھلدار کرے گا اور ہمیشہ کی زنگی کی طرح خدا ون تیری روشنی کرے گا اور قلامِ خدا کرنے کے تم دنیا کے نور ہو تو اس لئے یہ وہ برکات جو ہیں یہ وہ برکاتیں ہیں جو خدا ہمیں روزے کے وسیلہ سے دیتا ہے تو اس لئے کلیسیاں کے اندر روزہ جو ہے یہ اہم ضروری ہے ان روزوں کے ایام میں اس روزے کے مہینے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھیں اپنے ملک کے لئے روزہ رکھیں اپنے خاتموں کے لئے روزہ رکھیں کہ خدا انہیں اپنے جلال کے لئے استعمال کرے اور کلیسیاں کی برکات کے لئے روزہ رکھیں کلیسیاں بیدار ہو سکے کلیسیاں کے بزرگوں کے لئے روزہ رکھیں کہ وہ کلیسیاں کے بزرگوں کے لئے وہ کلیسیاں کے لئے باگرکت ہیں کیونکہ کلامِ خدا کے اندلکہ ہے جو اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں تو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں اس لئے وصلگوں کے لئے روزہ رکھنا ہے الڈکنوں کے لئے روزہ رکھیں کہ خدا اپنے جرال کے لئے ان کو بھی استعمال کرے اور قوائد کے لئے کہ وہ بھی خدا کی پرستش کرے تمام چرچت کے لئے روزہ رکھیں اپنے ملک پاکستان کے لئے روزہ رکھیں